دوسرے عراقین بھی برہم نظر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو ناکس پرفارمنس ہے اس پر پارٹی کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا لیکن نواز شریف کے نیرٹیف کو آپ لوگوں نے پسے پوش ڈال کر نقصان اٹھایا ہے کیا فرمائیے گا یہ تمام ڈیریکشن کیا یہ شو کرتی ہے کہ نون لی کے اپنے اندر جو ڈیوائیڈ ہے وہ اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے دیکھئے پہلے تو میں شوکت بسرہ صاحب کی بات کا جواب دے دوں بڑا آسان ہوتا ہے آپ کی کوئی پولیسی کو کوششن کرے اور آپ لوگ جو ہیں وہ الزام تراشی پہ اتر آئے مارل ٹاؤن کا کیس ہوا اسی وقت جو ہیں وہ ہوم منسٹر بھی سیکھ ہوئے پوم سیکٹری بھی سیکھ ہوئے مطلب تمام ذمہ داران کو ہٹایا گیا اس پر جی آئی ٹی پیٹی اس کے اوپر کوٹس نے کیا جی آئی ٹی میں ہر بندہ جا کے پیش ہوا ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ زلفی بخاری کا کیس ہو تو اس کو بند کروا دو اور دوسروں کے چلوا دو اپنا ہیلیکوپٹر مالم جبہ بند کروا دو اپنے کی پی کے میں پورا کا پورا نیب کیا احساسات کمیشن نہیں بند کر دو دیکھیں ہم نے تھرو آؤٹ جو ہیں وہ فیس ہی ہیں اور فیس کرتے بھی رہیں گے ان کی پولیٹیکل وکتمائزیشن آج بھی بیس کر رہے ہیں اور یہ کوئی چیریٹی کا بزار نہیں چل رہا یہاں پہ ملک چل رہا ہے یہاں پہ ہر چیز پیپرا رولز کے مطابق ہوتی ہے اور یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنا سٹاک نکالنے کے لیے دو روپے چیز سستی دے دی تو میں جا کے اپنے دوستوں سے چیزیں اکٹھی کرنا چلو کر دوں یہ یہاں پہ کوئی رول آف لاؤ ہے یہ ملک ہے یہ تماشا نہیں ہے کہ آپ جو ہیں اپنے دوستوں سے چینی اکٹھی کر کے لوگوں میں بیچنا شروع کر دیں اور اساری کی ساری جو سبسیڈی ہے جو اپنے یوٹیلیٹی سٹولز کے لیے رکھی ہے وہ آپ اپنے ممبران کی جیبوں میں ڈالنا شروع کر دیں تو اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں اپنا ہاؤس جو ہے وہ ان آرڈر کریں